مغل خاندان چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والا زہیر الدین محمد بابر تیمور لنگ کا پوتا اور برے صغیر پاکو ہن کا پہلا مغل حکمران تھا سن پندرہ سو بیس میں سنا فوج کے ہمراہ ہندوستان میں داخل ہوا اور آگے پڑتا ہی چلا گیا پہلے چناب پھر لاہور کو تستخیر کرنے کے بعد دریہ سندھ کی طرف پیش قدمی کی سن پندرہ سو پچیس میں پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودی کو شکست دے کر برے صغیر پاکو ہن کا تخت اپنے قبضے میں کر لیا بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمائیو تخت نشین ہوا جسے سن پندرہ سو ارتیس میں شیر شاہ سوری نے شکست دے کر سوری خاندان کی بنیاد ڈال دی اس خاندان میں سلیم شاہ سوری عابد شاہ اور سکندر شاہ سوری نے برے صغیر پاکو ہن پر حکومت کی یہاں تک کہ ہمائیو پندرہ سو پچپن میں دوبارہ تخت تہلی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد برے صغیر پاکو ہن پر مغل خاندان کی حکمرانی قائم ہو گئی مغل حکمرانوں کے اہد میں انتشار سنہ پندرہ سو پچپن میں ہی ہمائیو کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین اکبر برے صغیر پاکو ہن کا حکمران بنا اکبر کا دور حکومت امتہائی شاندار تھا اس نے اپنا دربار تہلی سے فتح پور سے کری منتقل کیا اور پھر لاہور کو صدر مقام بنائے رکھا برے صغیر پاکو ہن کے وسیع اور غیز رکبے پر حکمرانی کی وجہ سے اسے اکبر آزم کہا گیا اس نے ہر صوبہی گورنر کے ساتھ ایک دیوان بھی مقرر کیا فن تمیر اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کی اکبر کی موت کے بعد سن سولہ سو چار میں اس کا بیٹا سلیم تخت نشین ہوا اور اس نے اپنا نام جہنگیر اختیار کیا اکبر آزم کے مضبوط نظام حکومت کی بدولت جہنگیر نے بائیس برس کامیابی سے حکمرانی کی اس نے سن سولہ سو بارہ میں پرتنگیزیوں سے مہائدہ کیا اور سن سولہ سو تیرہ میں انگریزی سفیر سر تامیس راو کو اپنے دربار میں خوش آمدید کہا سن سولہ سو ستائیس میں اس کا بیٹا خورم شاہ جہاں کے نام سے تخت ہند کا مالک بنا جس کا دور حکومت سن سولہ سو ستائیس سے سن سولہ سو چھپن تک ہے شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب نے معذور کر کے سن سولہ سو چھپن میں برے سغیر پاکو ہند کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اورنگزیب امیر لنگ نے سترہ سو سات تک حکمرانی کی اور اورنگزیب کی وفات کے بعد برے سغیر پاکو ہند میں بغاوت پھوٹ پڑی ادھ اور بنگال میں مسلمان حاکموں ارگا اور متھیرہ میں جاتو جنوب میں مرہاتو شمال میں سکھوں اور اس کے علاوہ راشپوتوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قوم پرستی کی بنیاد پر بغاوتیں کر کے آزاد حکومتیں قائم کر لی سن سترہ سو اٹس میں شمال غروب سے نادر شاہ نے آ کر ڈہلی کو تراج کر دیا جس سے برے سغیر پاکو ہند کے سیاسی انتظامی اور معاشی دھانچے کو سخت دھچکہ لگا اور رہی سہی قصر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کر دی